بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کون مسلم کون کافر کون جنتی کون جہنم کیوں نہ یہ اختیار اللہ کو واپس کر دیا جائے جب ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے درمیان سے رشتہ نکال دیتا ہے رشتہ نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے زبردستی کسی کا ساتھ نہ مانگنا کیونکہ مانگی ہوئی چیز ہمیشہ پاس نہیں رہتی تعلق باقی رہے یا نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے یہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بے جا سوچتے نہیں رہتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے خدا ہمیں امید کی کرن تھما دے تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آزاروں باتیں دل میں رہ جاتی ہیں آنسو اور مسکراہت دو انمول خزانے ہیں آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہتیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر بھی بیٹھا ہے تو اس کو رولانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا بس اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا ٹوٹے دل اور آنسو کی قدر صرف اور صرف رب کے ہاں ہے باقی تو سب تماشائی ہیں بھروسہ جتنا قیمتی ہوتا ہے دھوکہ اتنا ہی مہنگا ہو جاتا ہے کسی کے غصے کو اس کی نفرت مت سمجھو کیونکہ غصہ وہ ہی کرتا ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے سکھ اور مسررت ایسے ہی طرح ہیں جنہیں جتنا زیادہ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ کشبو تمہارے اندر سے آئے گی محبت کی پہچان مقدر سے نہیں مایار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سمر جاتی ہے کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بینا کسی کو کچھ نہیں ملتا افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں دور ہوتے ہوئے بھی دلوں کے نزدیک ہونا یہی تو محبت ہے کمال کی بات ہے نا اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے ضروری نہیں کہ زندگی میں وہ ہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے کوئی آپ کے لئے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڑی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی پیٹھ پر سوار ہے اس وقت تک دنیا میں امن و امان محض ایک خوبصورت خواب رہے گا اندیشے سے اندیشہ بڑھتا ہے اور اعتماد سے اعتماد کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی کا انجام اس کے آغاز جیسا ہو انسان کا شیطان بن جانا اس کی شکست ہے انسان کا عظیم ہونا اس کا موجزہ ہے اور انسان کا انسان ہونا اس کی فتح ہے انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو اس وقت وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا سیکھنے کے بعد اب ہمیں انسانوں کی طرح زمین پر رہنا سیکھنا چاہیے دوسروں کے ساتھ ویزا سلوک ہرگز نہ کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے ساتھ نہ کرے دوسروں کا بھلا کرتے وقت یقین رکھو کہ تم اپنا بھلا کر رہے ہو بھلا ہی رہ جاتی ہے اس کے علاوہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے جو دوسروں کی بھلا ہی کرنا چاہتا ہے اس نے کرنے سے پہلے ہی اپنی بھلا ہی کر لی تم بھلے رہو اور دنیا تمہیں برا کہے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برے رہو اور دنیا تمہیں اچھا کہے جس طرح ایک چھوٹے سے دیئے کی روشنی بہت دور تک پھیلتی ہے اسی طرح اس بری دنیا میں بھلا ہی دور تک چمکتی ہے نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عقص دکھائی دیتا ہے غصے میں کیا جانے والا عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ناقامی کا باعث بنتا ہے اگر معاشر جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا اکثر پڑھا ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان جائے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم امید نہیں ہار دے مگر ہمیں قسمت ہرا دیتی ہے ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشت بنا رہی ہے ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں ہیں سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا انسان کے پاس کچھ رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر با مقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے جیسی کرنے ہی ویسی بھرنے نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ایک عورت آپ کی ساری غلطیاں معاف کر سکتی ہے صرف ایک غلطی نہیں لیکن وہ بس غلطی دوسری عورت نہ ہو